اسلام علیکم جی آج ہم نیکس ٹوپک پڑھیں گے فیس آف ایسی یہ کنسیپٹس ہیں اس میں شارٹ کسشنز ہیں اور یہ آگے جو ٹوپکس آئیں گے ایسی ترہو ہے رزیسٹر کپیسٹر اور انڈکٹر پھر آر سی آر ایل سرکٹ یعنی ساری جنہوں میں یہ یوز ہوگا یہ کنسیپٹ یہ بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے تو فیس فیس کہتے ہیں اینگل کو آپ نے انسیسٹینیس ویلی آف والٹیج انہیں ایسی سرکٹ یا پھر کرنٹ وہ آپ نے پڑھا v is equal to v not sine theta i is equal to i not sine theta اب theta جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے انسیسٹینیس ویلیو کو انسیسٹینیس ویلیو آف کرنٹ یا وولٹیج کو اسے ہم نام دیتے ہیں یہ فیس ہے یعنی theta کی ویلیو سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا کہ جو اس ٹائم وولٹیج یا کرنٹ کی جو ویلیو وہ کیا ہے آپ نے ایک waveform draw کی تھی start angle zero degree peak value پہ جا کے positive peak value پہ پائے بائے 2 اور پھر واپس mean پہ آ کے پائے پھر negative peak value پہ جا کے 3πائے بائے 2 اور واپس mean پہ آ کے 2πائے ایک cycle complete ہوا تو یہ faces ہیں different positions کے اوپر یہاں پر phase zero ہے یہاں phase 5x2 ہے یہاں phase 3πائے 2 ہے یہاں phase 2πائی ہے تو waveform کے اوپر different points کے اوپر یہ اس کے faces ہیں اور اگر آپ یہ put کریں گے یہاں پر mathematically بھی آپ کو وہ ہی answer ملے گا جو waveform show کر رہی ہے تو اب اس ساتھ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو فیس لیگ اور فیس لیڈ کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سارا concept ہے تو فیس لیگ and فیس لیڈ یہاں دو example دیکھیں سمجھایا گیا دیکھیں سب سے پہلے میں ایک wave draw کرتا ہوں اور اس کے بار پھر دوسری اور ان کے دمیان ہم نے face difference بتانے کیا ہوگا اور ایک دوسری wave ہوگی جو کہ ہم blue color سے draw کر لیتے ہیں اب جو یہ والی wave ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں wave 1 اور اس کو کہہ دیتے ہیں 2 یہ a سے start ہو رہی ہے پھر b پہ جا رہی ہے پھر c پہ پھر d پہ پھر e اور پھر f اس طرح سے ڈیگری سے اب اگر آپ گار کریں تھوڑا سا جو wave 1 ہے black color میں جو starting اس کا 0 سے ہے یہاں دیکھیں 0 کے بعد وہ دیکھیں 5 x 2 پہ پھر وہ پھر پھر 3 x 2 پھر 2 پھر 2 پھر جبکہ جو wave 2 ہے اس کا starting ہی peak values سے ہے peak value پہ phase کیا تھا 5 x 2 यانی wave 2 جو ہے وہ start ہی سے لے رہی ہے 90 ڈگری سے اب نیکسٹ آگے چلتے ہیں اس نے 0 سے 90 ڈگری کی طرف جانا ہے 0 سے پائی بے 2 کی طرف جانا ہے اے سے بھی جب ہم موف کریں گے تو جو ویو 2 ہوگی وہ کہاں آئے گی وہ اس پوزیشن سے مین پوزیشن کی طرف آ جائے گی یعنی پائی بے 2 سے پائی کی طرف آ جائے گی تو اگر ان کا فیس ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو کیا آئے گا تو ہم کہیں گے کہ جو ویو 2 ہے وہ آگے چل رہی ہے یا لیڈ کر رہی ہے ویو 1 کو بائی اینگل 90 ڈگری یا پائی بے 2 یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویو 1 جو ہے وہ لیک بہائنڈ ویو 2 ویو اینگل آف پائی بے 2 یا پھر 90 ڈگری اگر آپ اے پوزیشن پہ دیکھیں اے پوزیشن اے جو ویو 2 ہے اس کا جو فیس ہے وہ پائی بے 2 ہے جبکہ ویو 1 ہے اس کا فیس دیفرنس یا فیس جو سوری وہ 0 ہے تو کتنا آیا جی پائی بے 2 پھر ہم اے پوزیشن یہ ایک ہی بات کی پھر اے پوزیشن بی کی بات کرتے ہیں بی پوزیشن پہ اگر دیکھیں آپ تو جو ویو 1 ہے وہ 90 ڈگری پہ آگے یعنی پائی بے 2 پہ جو ویو 2 ہے وہ کہاں چلی گی پائی پہ چلی گی تو دیکھیں پائی مائنس پائی بے 2 تو پائی مائنس پائی بے 2 تو یہ کتنا آیا پھر دوبارہ پائی بے 2 پھر اگلی پوزیشن دیکھیں ایٹ پوزیشن سی سی پوزیشن پہ آ جائیں جو ویو 2 ہے وہ کہاں چلی گی 3 پائی بے 2 کے اوپر اور جبکہ یہ والی کہاں آگئی پائی کے اوپر آگئی تو پھر دوبارہ کتنا آیا پائی بے 2 ہی آیا تو آپ ہر پوائنٹ پہ دیکھیں گے ان دونوں کے درمیان جو فیس ڈیفرنس ہے وہ کتنا ہے 90 ڈگری کا یا پائی بے 2 کا تو آپ اس کا ریزرٹ لکھو گے ویو 2 ویو 1 ویو 2 یوں کر لیں بائی 90 ڈگری یا پھر پائی بے 2 یا اس کا ریزرٹ یوں میلک سکتے ہیں کہ ویو 1 لیک بہائنڈ ویو 2 بائی 90 ڈگری یا پھر پائی بے 2 اب آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اس پوزیشن پہ کون سا فیس ہوتا ہے یہ یہاں لکھ کے دے رہی ہے وہاں لکھنا نہیں ہے وہ اپنے جج کرنا ہے ویو فرم کی شیپ کو دیکھتے ہوئے تو اس طرح آپ نے پھر بتانا ہے کہ دونوں جو ویو آپ نے ڈراغ کی ہیں ان کے درمیان فیس ڈیفرنس کتنا ہے اور ان میں سے کون لیڈ کر رہا اور کون لیک کر رہا ہے یہ اب ایک اورختیک ہے اس میں بھی ہم نے دو ویو فیس ڈراہ کی ہے تو ان کے درمیان فیس ڈیفرنس ہے تو ہم نے یہاں بتانا ہے کو فیس ڈیفرنس کتنا ہے تو پہلے تو ویو ون دیکھیں وہ بلائک والی جو ہے وہ سٹارٹنگ 0 سے پھر پائی بھ کر 2 پھر 3 پر 2 جبکہ جو ویو 2 ہے وہ نیگیٹی پیک پیلو سے سٹارٹ لے رہی ہے نیگیٹی پیک پیلو پر جو فیس ہوتا ہے وہ 3 pi by 2 ہے پھر اس کے بعد وہ یہاں cycle نیا start ہوگا جہاں پر 2 pi بھی ہے 0 بھی ہے اب تو سون اب ان کا phase difference جو ہے وہ بھی 90 degree ہے لیکن اس میں کیا wave 1 جو ہے وہ lead کر رہی اور wave 2 lag behind ہے by angle 90 degree تو ہم اس کو اس کا phase difference دیکھتے ہیں at position a check کریں position a پہ check کریں کہ یہاں پر 0 degree ہے 0 اور یہاں cycle complete ہونے پر 2 pi same value دیکھتے ہیں اگر آپ 0 کی جگہ 2 pi لگتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا mathematically b same 2 pi بھی 0 same 0 بھی 0 ہے اور یہاں پر جو ہے angle phase size time 3 pi by 2 ہے تو کتنا angle آ جاتا ہے pi by 2 آ جائے گا پھر add position آپ b پہ چلے جائیں b position پہ زیادہ clear ہو جائے گی یہاں دیکھیں pi by 2 ہو گیا یہاں pi by 2 ہوا اور یہاں کتنا ہو گیا اس کا complete ہوا cycle کہلو 2 pi لیکن نیا cycle start بھی ہو رہا ہے تو اس نئے cycle کے لیے آپ اگر value لیں pi by 2 pi by 2 minus 0 تو وہ کتنا ہو گا pi by 2 ہی آیا ہے پھر دوبارہ پھر add position c چلے جائیں اور زیادہ clear ہو جائے گی بات تو c position پہ آ جائیں تو یہ wave 1 ہے وہ تو آگئی pi کے اوپر اور یہ کہاں چلا گیا pi by 2 کے اوپر تو یہاں دیکھیں پھر کتنا آیا pi by 2 آپ ہر point پہ check کریں گے pi by 2 ہی آئے گا یہاں جو result ہے وہ آپ نے لکھنا ہے wave 1 lead wave 2 by 90 degree یا پھر pi by 2 یا پھر یہ اور result بھی لکھ سکتے ہیں کہ wave 2 lag behind lag behind wave 1 by 90 degree یا پھر pi by 2 ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے ہوگا تو اب آپ نے waves جو draw کیوں گی ان کو ان کی shapes کو دیکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ ان کے تمام phase difference کتنا ہے اور دوسرا پھر آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے lead کون کر رہا ہے اور lag کون کر رہا ہے اب ان کی vector representation دیکھتے ہیں دیکھیں ہم alternating quantities کی بات کر رہے ہیں vector representation کے ساتھ دیکھیں جو alternating quantities ہیں اس کو wave form سے denote کرتے ہیں اب اگر یہ in phase نہیں ہوں گے تو پھر ان کے درمیان phase difference آئے گا phase difference wave form سے denote کرنے کے لئے اس طرح یہ procedure follow کرتے ہیں اور بات میں vector representation بھی آتی ہے دیکھیں اب اس میں ایک wave کو ہم نے V کا ہے اور ایک wave کو I کا یعنی current voltage دونوں کے درمیان phase difference ہے اب صاف یہاں آپ نظر آ رہا جیسے آپ نے پچھلے جونوں یہ سمجھا اب wave جو voltage کی ہے وہ lead کر رہی ہے current کو by angle 90 degree اور پھر ہم کہیں گے current lag کر رہا ہے voltage کو by 90 degree تو آپ اس کو vector form اس کی draw کریں گے vector form جب draw کریں گے تو آپ نے دو vector draw کرنے ہے vector کی length ہوگی according to scale اور وہ show کرے گی peak value کو یا پھر irms value کو یعنی i0 کو irms کو کرے گی پھر آپ ڈوسری چیز ڈی نوڈ کریں گے وہ ہوگی v rms یا پھر v peak value ہوگی اور ان کے درمہ دیکھیں کتنا angle 90 degree اب یہ اس طرح سے ہیں یہ ریڈ والا ہی current ہو گیا اور blue والا دیکھیں اس position پہ آئے گا یہ situation جو ہے وہ 0 degree پہ current جو 90 degree پہ لیکن ہم voltage lead رہا تو current جہاں 0 degree پہ اور voltage 90 degree پہ آگے 90 clockwise 90 پہ آگیا voltage 180 پہ چلا گیا پھر آگے next اس طرح رو رو کروانے دیکھیں 180 پہ 270 پہ اور further اس طرح یعنی ان دونوں کے 90 angle کے ساتھ رو کروانے ہے جتنی ویلاؤسٹی سے کوئل رو کر رہی ہے مگنیٹی فیلڈ کے اندر تو ان کے اینگل کتنا ہے 90 ڈگری یا پھر پائی بھر ریڈ بھ 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 اس طرح ویکٹر فرم کی جاتی ہے ویکٹر جو لیندھ ہوگی وہ رمس فیلیو کو دنوڈ کرے گی پھر 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 ریزنٹل پوزیشن پہ رکھنا ہے زیرو ریفرنس پوزیشن ہم نے سیمپل سا ڈراغ کر دیا ہی ہم نے ریفرنس رکھا ہم نے وی کو لیڈ کروایا اگر فرس کر لیں وی لیک کرتا آئی لیڈ کرتا آئی اگر آپ یہ رکھنا ہے پھر آپ وولٹیج نیچے لائن پر ڈراغ کرتے پھر بھی اینگل کتنا آتا 90 دیگری آتا پھر یہاں کرتے تب بھی 90 ڈگری آتا لیکن تب ہم وولٹیج کر رہا پیچھے چل رہا ہے اس طرح سے دیتے ساتھ جو لکھا چھوٹا سا چھوٹ ہے دیکھیں جو آپ بیس سرکر element ڈی سرکر میں پڑھ کے آئے اس کے اندر وولٹیج لیکن اسی سرکٹ میں کچھ اڈیشنل چیزیں ریزیسٹر کے ساتھ دو نیو سرکٹ elements ہیں ان میں inductor ہے اور capacitor ہے یہ دونوں جو ہیں اسی سرکٹ کے اندر انوال ہو گے جو اسی کرنٹ وولٹیج ہو گا وہ ہم ان تینوں جو اس کے elements ہیں اس سے کنٹرول کرتے ہیں یعنی ایسی وولٹیج اور ایسی کرنٹ کو تینوں devices سے ہم کنٹرول کرتے ہیں ایک ہو گیا resistor دوسرا inductor تیسرا capacitor ان تینوں components سے ہم کنٹرول کریں گے اور ہم study کریں ایسی ایسی جو ہے ان سے پاس کروا کے پھر ان کو کمینیشن میں سیریز اور پرللل میں کر بھی ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم پہلا دیکھتے ہیں ایسی تھو ہوا ہے resistor جب ایسی circuit اگر آپ اس کے اندر صرف resistor لگائیں ایسی source لگائیں گے تو پھر اس resistor کے اندر voltage اور current جو آیا ان face رہتے ہیں ڈا face ہوتے ہیں ڈیفرنس آتا رہو کتنا وی نوٹ سائن تھٹا ٹھیک ہے یہ ایسی source پروائیڈ کرے گا جو resistor آر کے cross آئے گا اس کی ویسے اس میں alternating current flow کرے گا اور current جو ہے وہ آپ ہم لاز سے find کر سکتے ہیں تو from ہم 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 نے پڑھا v is equal to i آر یہاں سائن تھٹا v نوٹ آور آر جو ہے وہ کیا ہو گیا i نوٹ ہو گیا i برابر آگیا i نوٹ سائن تھٹا یہ current آگیا circuit کا اور یہ voltage ہے اب ذرا اور سے دیکھئے دونوں چیزوں کو v is equal to v not constant ہے سائن تھٹا تھٹا ویلٹیج بھی چینج ہوگا یعنی دونوں کی جو dependence ہے تھٹا کے اوپر ہے اور تھٹا دونوں کے لئے سیم ہے اب تھٹا ٹائم کے ساتھ چینج ہوگا دونوں کے لئے ہوگا دونوں کے جو چینج ہوگا ایک جیتنا آتا رہے گا ان کے درمیان کوئی phase difference نہیں آئے گا تو اس سے پر جلتا ہے کہ آپ اس میں جو voltage current ہے وہ in phase رہیں گے تو اب ان کی وہ waveform کرتے ہیں پھر vector form بھی ڈراؤ کریں گے waveform میں دیکھیں پہلے تو ہم voltage ڈراؤ کر دیتے ہیں یہ voltage کی line آگئی اس کو v کہا دیں اس کے بار پھر آپ دوسرا کسی اور color سے denote کر دیں جو پائی بار ٹو پائی تو یہاں کوئی phase difference تو ان کی جو vector ڈائیگرام بنے گی وہ دیکھیں کیسے بنے گی جو v ہوگا یہ v show کرے گا v rms کو اور پھر اس کے بعد ei rms دونوں parallel anti clockwise rotate کروائیں گے جتنی frequency ہوگی اسی source کے ساتھ پھر آپ بات کرتے ہیں resistance کو definition opposition of by the resistor to flow dc is called resistance اس کو اگر find کرنا تو v rms over rms جیسے میں ایک بتایا رہا جب بھی ایسی circuit میں بات کریں گے voltage گران کی جگہ آپ vrms اور rms کی بات کریں گے اب اگر power کی بات کریں اس پاور جو dissipate ہوتی پی ڈو آئی سکیر آر یا پھر v سکیر آر یہاں سے ٹھیک ہے اور پھر power جو ہے اس کا unit watt ہوت ہے voltage جو وولٹ میں اور current amp میں اور resistance ohm میں میرے کی جاتی ہے تو یہ جو آپ کے سامنے question ہے یہ جو journal question ہے پی is equal to vi یہ power کا جو فارمولے ہیں یہ تب تک ہی valid ہے جب تک voltage current inface ہوتے ہیں یہاں دیکھیں دونوں inface ہی ہیں اس لئے یہ power کے فارمولے جو ہیں یہ valid ہے ان کے اوپر لیکن یہ کب تک valid ہے جب voltage current inface نہیں ہوں گے تو یہ power کا فارمولا آپ utilize نہیں کر سکتے پی تب valid ہوں جب voltage current invace ہوں گے اگر invace نہیں ہے پھر وہ modification آئے گی وہ 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 دیکھیں گے تو اب next topic ہو گا انشاءاللہ ac capacitor ہو گا اگر کوئی بات نہ سمجھا ہے اس میرے پوچھ لیجئے اللہ حافظ